بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلٹی کا آج جو فائرنگ کا واقعہ ہوا جس میں کہ عمران خان زخمی ہوئے ہیں میں اسی واقعے کے اوپر یہ تیسری ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے پہلے دو ویڈیوز غالباً پبلش ہو چکی ہیں جیسے جیسے معاملات کچھ سامنے آ رہے ہیں میں اپنا تجزیہ دینا چاہتا ہوں تاکہ عمام تک ہمارے دیکھنے باروں تک بہت ساری وہ انفرمیشن اور میرا تجزیہ پہنچے جو کہ انتہائی ضروری ہے کیونکہ یہ ایک فیصلے کی گھڑی لگتی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک فیصلے کی گھڑی ایک نجات کی گھڑی جہاں آپ ان کرپٹ مافیا سے نجات حاصل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے اور جہاں آپ اپنے ملک کو ایک حقیقی آزادی کی طرف لے کے جا سکیں گے یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے آپ کو آگاہی دینا ضروری ہے اور آگاہی میں کسی کے اوپر کوئی الزام تراشی کا مسئلہ نہیں ہے صرف کچھ چیزیں جو دکھری ہوئی نظر آتی ہیں انسان ان کو اکٹھے کر کے ایک جگہ پہ کوشش کرتا ہے کہ اس سے ایک تصویر ڈیولپ ہو مجھے فیصل بابڈا کی وہ پریس کانفرنس یاد آئی جس میں اس نے بات کی تھی کہ وہ لاشیں گرتی ہوئی دیکھتا ہے وہ خون خرابہ دیکھ رہا ہے سو خون خرابے کی ابتداء ہمیں نظر آ گئی اب فیصل بابڈا اس کی کیا مجبوری ہے کیوں وہ کھل کے بات نہیں کرتا لیکن اگر اس کو پکڑے عوام اور اس سے پوچھا جائے کہ اس کو کس نے بٹھایا تھا اس پریس کانفرنس کے لیے تو آپ کو اس کام کے پیچھے جو لوگ ہیں ان تک رسائی مل سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارا قصہ مشکوک کیوں ہے میں ذرا تھوڑے سے اس کے بارے میں مزید انفرمیشن جو میں نے سوچا اور دیکھا ویڈیوز کلپ تبارہ بار بار دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی وی نے اس کو اس کے عمران خان کو پر جو فائرنگ ہوئی اس کی خبر نشر نے کی لیکن بعد میں پی ٹی وی نے فوری طور پر یہ بیان نشر کرنا شروع کر دیا جو ایک آدمی کا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں اس نے فائرنگ کی ہے اچھا میرا اپنا اندازہ ہے کہ اس آدمی کا فائرنگ سے تعلق نہیں ہے اس نے دو بیان دیئے ایک دفعہ اس نے کہا کہ یہ لوگوں کو پہلے اس نے کہا کہ یہ آزان ہو رہی تھی اور آزان کے وقت یہ بول رہے تھے میں نے لہذا فائر کیا پھر دوسری سٹیٹمنٹ وہ دیتا ہے کہ جب میں گھر سے چلا تھا تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اس کو مار دوں گا کیونکہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے یہ گمراہ کر رہا ہے یہ ایسا ہے وہ جس آدمی کا حلیہ جو دکھا رہے ہیں وہ اتنے شعور کا مالک نہیں لگتا پھر جس آدمی کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پکڑا تھا پکڑے جس آدمی کو پکڑا ہے وہ غالباً یہ نہیں ہے کیونکہ اس کا حلیہ اور کپڑے مختلف نظر آتے ہیں جس کو پکڑا گیا لیکن جو بڑی اہم چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر جس کا نوڈس لیا جانا چاہیے پسٹل کا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جب وہ پیچھے سے پی ٹی آئی والے نے پکڑا تو اس آدمی کی پسٹل اوپر کر دی اگر اس نے کوئی فائر کیا بھی ہے تو میرا خیال ہے وہ فائر ہوا کی طرف چلے گئے لیکن جو ایکشل فائرنگ ہے وہ لگتار جس طرح ایک مشین گن سے فائر کیا جاتا ہے اسی طرح آٹومیٹک فائر ہے وہ ایک اے فورٹی سیون کا لہٰذا وہ اس کی ڈائریکشن مختلف ہے وہ پسٹل کا فائر ہے ہی نہیں اور اس کی ایک اور بھی بڑی وجہ ہے کہ جب یہ لوگوں کو نیچے ٹانگوں پر گولیاں لگی ہیں تو جو کنٹینر کے اوپر جو تھوڑی بہت پروٹیکشن ہوتی ہے میٹل وغیرہ کی یا جو بھی جو کیونکہ ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ان کی ساری باڈی ٹانگیں وغیرہ تو نظر نہیں آ رہی ہوتی تو اوپر کا حصہ نظر آتا ہے تو وہ بھی میٹل شیٹس وغیرہ کو پسٹل کی گولی پیرس نہیں کرتی یہ ایک اے فورٹی سیون کی گولیاں کرتی ہیں اور وہ لگتار فائرنگ ہے ایسے نہیں ہے کہ پسٹل کے فائر جیسے ایک ایک دو دو آپ فائر کرتے ہیں وہ برس کی شکل میں لگتار فائرنگ ہے اور بعض وٹنسز نے شروع میں کہا بھی ہے کہ جی ایک اے فورٹی سیون سے فائر کیا گیا لیکن میرا خیال ہے کہ بعد میں ان کی آوازیں دبا دی گئیں پھر جب بات کی جاتی ہے کہ یہ لوگ ایک کو پکڑا اور وہ سارا فوکس اسی پہ ہے جبکہ یہ بھی وٹنسز موجود ہیں کہ لوگ تین تھے اب یہ سارا کھیل ہوا کیسے کیا پنجاب پولیس یا پولیس کے وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں وہ اس کھیل میں شامل ہیں لگتا یہی ہے کہ وہ اس سارے کھیل میں شریک ہیں اب یہ سارا اگر آپ اس کو تانہ بانہ لے لیں تو یہ ایک آرگنائز قسم کا ایک سلسلہ ایک سازش لگتی ہے جس میں آپ کو یاد ہوگا اگر آنہ سناولہ نے بھی فتنہ کو کچھلنے کی بات کی تھی مریم نے بڑے زور شور سے کہا تھا کہ اس فتنے کو فوراں کچھل دینا چاہیے ان کی جعویل لطیف صاحب کی سٹیٹمنٹ تو اس سے بھی دو ہاتھ آگئے تھی اور فیضل وارڈا کی پریس کانسٹوں جو ہے وہ انسانوں کا مجموعہ تھی وہ آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے لہٰذا یہ اس طرح میں نہیں سمجھتا کہ اس کو یوں ہینڈل کرنے سے یہ معاملہ چلے گا پرویز الائی صاحب بلکل ایک طرح سے اس سے الگ تھلوگ ہو کے جس میں ہم کہتے ہیں کہ لا تعلقی کا اظہار کر کے تقریب میں بیٹھے ہوئے میں نے خیال کہ ان کا کوئی بیان بھی آیا ہے لیکن یوں رکھتا ہے کہ پنجاب میں یہ ایگزیکوشن سازش کی یہ نسبت آنہ آسان تھی کیونکہ موسٹ پرابلی پنجاب پورس میں پینٹریٹ کرنا اتنا مشکل نہیں تھا ابھی میں سن رہا تھا کہ ایک سٹیٹمنٹ اسد عمر نے دیا اور انہوں نے اس میں تین نام بھی لیے ہیں میں ان ناموں کے بارے میں نہیں کہنا چاہتا کچھ اس طرح زگر لیکن ایک چیز میں واضح کر دوں کہ جب مارل ٹاؤن میں اتنی قتل و غارت ہوئی اور اس کی سزا کسی کو نہیں دی جا سکی تو وہ حوصلے مضبوط رہتے ہیں ان کو اندازہ رہتا ہے کہ وہ اس ملک میں وہ لوگ ہیں جو کہ جن کے خراب کچھ ہو نہیں سکتا جن کو ہر طرح کی امنٹی حاصل ہے لہذا جب انصاف نہ ملے جب آپ کی شنوائی نہ ہو رجیم چینجز کی آپ دیکھنے اس کی انکوائی نہیں ہو رہی جتنا جی چاہے آپ زور لگا لیں سپریم کورٹ کے جائے صاحبان وہ اس پہ ہل نہیں رہے کوئی بات ہی نہیں کوئی ذکر نہیں اس پہ اسی طرح جو جو مقدمات ان کو ان کے پاس جاتے ہیں جیسے بھی آپ نے دیکھا کہ لاہور میں لاہور ہائی کورٹ میں کیس گیا کسی نے کسی ایک آرڈرنری سے کسی وکیل نے اس کو وہاں پہ دائر کر دیا کسی نے نہیں پوچھا اس وکیل سے کہ تیرہ کیا تعلقوں سے کیس یہ دائر کیا کہ جی عمران خان کو فورن پارٹی کی چیئرمنشپ سے اٹھایا جائے کیونکہ وہ توشہ خانہ کے کیس میں اس کو یہ کر دیا اب کوئی پلٹیکل پارٹی یا کوئی اس کا ورکر اگر کوئی پلٹیکل پارٹی کا لیڈر شیڈر کوئی اس پہ کہتا ہے یہ ہمارے الیکشن کمیشن کی طرف سے بات آتی ہے پھر تو کوئی سمی لگتی ہے لیکن ایک نون انٹیٹی وہ اسی طرح جس طرح کے آئی بی وغیرہ انسٹیلیجنس کے لوگ کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں وہ ایک وکیل صاحب وہاں پہ عدالت میں پہنچے ہوئے ہیں اور وہ اس کو نہ ہل کرانا چاہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی لیڈرشپ چھوڑ دے ان چیزوں سے ویسے تو فرق نہیں پڑے گا جتنا جتنا یہ ظلم جتنی جتنی یہ زیادتییں ہوں گی عوام ان کی عمران خان کے ساتھ ہمدردی اور اس کے ساتھ ان کی افیلیشن یہ بڑھتی جائے گی یہ میں سمجھتا انتہائی اہمکانہ سوچ ہے کوئی انتہائی بے وقوف لوگ ہیں جن اس قسم کی پلاننگ پہ لگے ہوئے ہیں جن کو یہ حساس اور اندازہ نہیں ہے کہ اس کے امپیکٹ نیگیٹیو آ رہے ہیں جو کچھ وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان کو حاصل نہیں ہو رہا بلکہ وہ اس سے دور ہوتی جاری ہے منزل لہذا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امنات خان اور اس کے لیڈرز آگے سے عوام کو کیا کہتے ہیں یہ چیز واضح ہو گئی کہ یہ سازش ہے یہ بھی سمجھ لگ گئی کہ اس کو حشب کرنے کا قصہ کیا جا رہا ہے یہ بھی اندازہ ہے کہ وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ایک فیصل بٹ ہے جس نے کہ گولی چلائی وہ غالبن ایک ایک فورٹی سیون سے وہ فائر کر رہا تھا یہ بھی خبر غالبن ترست ہے کہ اس کو مار دیا گیا ہے کیونکہ سازش میں تو اس کا رول یہی تک تھا سو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو اگر یہ حکومت بیٹھی ہے تو پھر تو آپ کبھی بھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے آپ کو اسی طرح مختلف جگہوں کی سیر کرائی جائے گی جس طرح کرش شریف کے معاملے میں کروائی جا رہی ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کبھی بھی حقائق تک نہیں پہنچیں گے حقائق تک پہنچنا کیوں ضروری ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا نہیں ایسا نہیں ہے اس ملک کے ساتھ بہت ساری زیادتییں ہوتی رہی ہیں بہت ساری سازشیں ہوتی رہی ہیں اور کبھی وہ سازش جو ہے وہ کھلی نہیں لیکن اگر عوام انصاف حاصل کرنے کا ایک دفعہ ارادہ کرنے تو سازشیں دم توڑ جاتی ہیں جو سازش کے کھلاڑی ہیں وہ خود بخود میدان میں آکے خود ناچنا شروع کر دیتے ہیں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ناچنے والے قوم ہیں یہ سازش ریجیم چینج کی بھی کھلنی چاہیے تھی نہیں کھلی بہرحال عوام اس کو بھی کھولیں گے کسی وقت اور اب یہ قاتلہ نہ حملہ یہ سازش بھی دب جائے گی اگر عوام اس کو کھولنے کی کوشش نہیں کریں گے بھر صورت میں نے سازش کی سازش کی نشاندئی اور مختلف کرداروں کا جائزہ آپ کے سامنے رکھا ہے اور واحد چیز اگر صرف آپ ایک ایک ای فورٹی سیون کی فائرنگ کی سن لیں وہ ساری جو بلٹس فائر کی گئی ہیں تو آپ کا خود بخود فوکس ادھر ہو جائے گا اور یہ جس آدمی کو پکڑنے کی بات کرتے ہیں کہ اس نے پسٹل کی وہ پسٹل تو بیسے ہی اوپر کی طرف ہو گئی تھی آپ کا فوکس وہاں سے ہٹ جائے گا وہ آدمی بھی غائب ہے اور یہ جو اس وقت جس کے بیانات دلوارے ہیں یہ فوری طور پر یوں بیان دلوانے شروع یہ چلانے شروع کیے ہیں جس سے لگتا ہے کہ اس کیس کو حشب کرنے کا پورا پورا انتظام کیا وہاں تھا کہ جیسے یہ واقعہ ہو یہ اس آدمی کے بیان ہم چلانے شروع کر دیں گے اتنی جلدی تو آدمی تھانے میں بات بھی نہیں کرتا مجھ تو رکھتا ہے کہ اس کا بیان بھی ہو سکتا ہے اس واقعے سے کچھ پہلے ہی ریکارڈ کر کے رکھا ہو کیونکہ یہ سارا کچھ بڑے جلدی جلدی میں کر دیا گیا ہے تاکہ عوام جو ہے ان کا غم و غصہ ٹھنڈے کرنے کی کوشش کی جائے تو میرا خیال ہے عوام خود بھی اس کے بارے میں تھوڑا غور و خوض کریں سازش آپ کے سامنے ہے بالکل واضح ہے اور کردار آپ نے متین کرنے آج کے لیے اتنی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی